مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّم مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّم وَجَزَاءُ الْحُسْنَا اِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُبُورِ مُفْتَثَاتُهَا وَكُلَّ اُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّاسِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلِي وَقْدَةً مِلْ لِسَانِي اَفْقَهُ قُولِي رَبِّ يَسْرْ وَلَا تُوَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں یہ آپ جمعہ کے روز خطبے میں سنتے ہیں اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ خَيْرَ الْحَدِيثِ مرقب اضافی اور خیر الحدیثی میں پڑھ رہا ہوں حالتِ نصب میں پڑھ رہا ہوں حالتِ رفع میں کیا ہوگا؟ خَيْرُ الْحَدِيثِ اور کِتَابُ اللَّهِ مرقب اضافی تو یہ جملہ پورا اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ ترجمہ اس کا سنیے کہ یقیناً بہترین کلام بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اب اس جملے میں جو دو مرقب اضافی آپ کے سامنے استعمال ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے جو دوسرا مرقب اضافی ہے کتاب اللہ وہ تو بالکل آپ اس کا ترجمہ جو ہے کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب لیکن یہ جو پہلا مرقب اضافی ہے خیر الحدیثی اس کا ترجمہ آپ اس طرح کاکے کی کی طرح نہیں کر رہے ہیں تو اس جملے سے یہ بات اور آپ کے سامنے یہ جو کل سوال اٹھا تھا کیا کل کا لفظ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کل کا لفظ عربی زبان میں مضافحوں کے استعمال ہوتا ہے اور پھر ایک سوال آیا تھا کیا کل کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو مضافحوں کے استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کاکے کی کے ساتھ نہیں کرتے تو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ رکھے تھے جس میں سے باز کا لفظ تھا اور اکثر کا لفظ تھا تو ایک لفظ آپ کے سامنے اور آگیا یعنی خیر الحدیثی اور ترجمہ میں اس کا کر رہا ہوں بہترین کلام بہترین کلام آپ بہترین کلام کو آپ کبھی مرقبیں اضافی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اس لئے کہ آپ کہیں گے اس میں تو صفت استعمال ہوئی ہے اور وہ بہترین یعنی وہ جو سپر لیٹیو ڈگری ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اس کا استعمال ہے تو یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ عربی زبان میں جو ہم صفات استعمال کرتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر یا سپر لیٹیو ڈگری کے طور پر اس میں جب سپر لیٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس صفت کو مضاف بنا کر لائے جاتا ہے یعنی صفت آپ کی سپر لیٹیو ڈگری کے طور پر جب استعمال ہوگی تو اسے مضاف بنا کر لائے جائے گا اور دوسرا اسم جو ہے مضاف علیہ کے طور پر استعمال ہوگا اور پھر ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا بہترین خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں لیکن جب یہ اس کنسٹرکشن میں آ رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بہترین کلام حدیث کا لفظ کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فَبِي اَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُوا يُؤْمِنُونَ پھر اس کلام کے بعد اب کونسی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے تو حدیث کا ایک معنی جو ہے وہ کلام کے بھی ہیں تو اِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ بِہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے وَخَيْرَ الْحَدِيثِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ مرکب اضافی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدی راستہ طریقہ خَيْرَ الْحَدِيثِ کیا ترجمہ آپ کریں گے بہترین راستہ بہترین طریقہ اب یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ خیر کا لفظ جو ہے وہ ہم اگر اس کنسٹرکشن میں استعمال ہوگا تو ہم بہترین کے معنی میں اس کو لے کر آئیں گے تو خَيْرَ الْحَدِيثِ بہترین راستہ حدی محمد مرکب اضافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے خیر کا اپوسٹ ورڈ شر وَشَرَ الْأُمُورِ شَرَ الْأُمُورِ پھر مرکب اضافی بدترین کام بدترین کام بہترین کے مقابلے میں بدترین وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا اس دین میں نئی نئی چیزیں اچاد کر لینا ہے وَكُلَّ مُحْتَسَتِن اب یہ دیکھیں کل کا لفظ پھر مضاف بن کر آ گیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کا مضافل ہے جب آپ کو نقرہ نظر آئے اور واحد نظر آئے تو کس طرح درجمہ کریں گے ہر کے ساتھ وَكُلَّ مُحْتَسَتِن اور ہر نئی چیز بدعاتن بدت وَكُلَّ مُحْتَتِن اور ہر بدت ظَلَالَتُن گمراہی آئی وَكُلَّ مُحْتَسَتِن اور ہر گمراہی فِن نار آگ میں لے جب لے تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے مرکب اضافی جہاں تک پڑھ لیا اس کے حوالے سے بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ نے شروع ہو گئی ہیں یہاں سے آج کے اس افتدائی سبق سے جو آپ کو سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جب ہم سپرلیٹیو ڈگری کو مضاف بنا کر استعمال کریں گے اور یہ سپرلیٹیو ڈگری میں خیر کا لفظ آپ کے سامنے آگیا شر کا لفظ آگیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یعنی وہ جو اصل میں وزن جو ہے وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے وہ ہم نے بنایا تھا افعلو کا وزن یاد ہے نا اکبرو ٹھیک تو یہ خیرون اور شرون کا لفظ اصل میں یہ اس وزن پہ تو نہیں ہے لیکن استعمال اس طور پہ ہوتے ہیں یعنی یہ لفظ جو ہے اریجنلی اخیرو یا اشررو کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے بلکہ خیرون اور شرون کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں ارحم الراہمین بلکل وہی کنسٹکشن آپ کے سامنے ارحم الراہمین اب ارحمو اسی وزن پہ ہے نا افعلو کے وزن پہ تو خیر الرازقین یہ بھی کنسٹکشن آپ کے سامنے آگئی تو یہ چیزیں چند آپ نے ایڈ کرنی ہے جو آپ نوٹس لے رہے ہیں کیونکہ تمام چیزیں اس طرح بک میں ظاہر ہے موجود نہیں ہیں لیکن جب آپ کا سوالات آتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وزاہ جائے کرنی پڑھ جاتی ہے تو بہرحال مرکب اضافی ہمارا جو ہے وہ سبق چل رہے ابھی اور یہ مزید ابھی چلے گا اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ عربی زبان میں سب سے سب سے دلچسپ جو مرکب ہے مرکب اضافی ہے مرکب اضافی کہتے ہیں تازہ کر لیں ذہن میں ایسا مرکب اضافی ناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے اور اب آپ کو پہچاننا عربی کنسٹرکشن میں ہے اردو سے جب ہم عربی میں کرتے ہیں تو مقصد سر ہوتا ہے تاکہ ہمارا کنسٹیپٹ جو ہے وہ پکا ہو جائے ورنہ اصل مقصود ہماری یہ ہے کہ ہمارے سامنے عربی عبارت آئے اور ہم اس میں پہچانے کے مضاف کون ہے اور مضاف علیہ کون ہے موصوف کون ہے اور صفت کیا ہے اشارہ کیا ہے اور مشارون علیہ کیا ہے اصل مقصود تو ہمارا یہ ہے لیکن کنسٹیپٹ کو پکا کرنے کے لیے ہم اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس طریقے جب آپ بنا لیتے ہیں کنسٹرکشنز تو آپ کے کنسٹیپٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک پکے ہو جاتے ہیں تو ایسا مرقب ناکس جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مرقب اضافی کہلاتا ہے جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے مضاف کے لیے دو شرائط ہیں اس پر علیف لام نہیں آتا اور اس کا اعراب حلقہ ہوتا ہے اور اعراب حلقہ ہونے سے مراد کیا ہے اسمہ کی وہ کہتے ہیں جن پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور مصنع اور جمع سال مذکر کا نون ہٹ جاتا ہے اور مضاف علیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے اور عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف علیہ بعد میں آتا ہے جبکہ اردو میں جو ترتیب ہے اس کے برقس ہے آج کسی مرقب اضافی کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں سادہ سامرقب اضافی زیاد کا گھر جی کیا بنے گی اس کے عرمی بہی تو زیدن فاتما کا گھر جی بہی تو فاتما تا بہی تو فاتما تا بہی تو زیدن اور بہی تو فاتما تا اب آپ کو پتا ہے کہ زیدن بھی جرمے ہیں اور فاتما بھی جرمے ہے لیکن ایک اسم منصرف ہے دوسرا غیر منصرف ہے اور منصرف اسم کا عراب کس طرح شوکیا جاتا ہے غیر منصرف اسم کا عراب کس طرح شوکیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں عالم دلالہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ ایک پیج پر موجود ہیں عراب کے حوالے سے ہم اس پیج کی طرف جو ہے وہ اکثر رخ کیا کریں گے زید کا گھر فاتما کا گھر ان دونوں کسٹرکشنز میں اب میں زید اور فاتما کی جگہ پر pronounce استعمال کرنا چاہوں گا یعنی زید کا گھر اردو میں میں کسٹرکشن استعمال کروں گا اس کا گھر ٹھیک ہے اور فاتما کا گھر اردو میں میں جو کسٹرکشن استعمال کروں گا کروں گا اس کا گھر تو اردو میں اس لفظ جو ہے یہ مذکر مونس دوروں کو گور کر لے گا یہاں بھی آپ اس کا گھر کریں گے اور یہاں بھی اس کا گھر کریں گے لیکن جب آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایک ہی لفظ دونوں جگہ پر کفایت نہیں کرے گا آپ یہاں پر کریں گے زیاد کا گھر کے لیے ہز ہاؤس اور ہر ہاؤس تو جس طرح انگریزی میں آپ فرق کر رہے ہیں اسی طرح عربی زبان میں بھی ظاہر بات ہے فرق ہوگا تو جو زمیر استعمال ہوگی وہ مذکر کے لیے اور ابھی میں آپ کو پتہ ہے اس میں تو اور زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ وسط ہے تو آج کا جو ہمارا ٹرپک ہے وہ یہ ہے کہ مرقب اضافی میں زمائر کا استعمال کلیر ہوگی جو تو آج ہم مرقب اضافی میں زمائر کو استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مرقب اضافی میں جو زمیر استعمال ہو رہی ہے میں ایک انسٹرکشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں وہ کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے مضاف کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے یا مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے مرقب اضافی میں زمیر کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے مضاف علیہ کی جگہ پر اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن میں رکھیں کہ مرقب اضافی میں جب بھی زمیر استعمال ہوگی وہ مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے اور مضافل ہے جو ہے وہ کس عرابی حالت میں ہوتا ہے حالت جر میں لہٰذا ہمیں جو زمائر چاہیے وہ چاہیے حالت جر والے زمائر ہم نے زمائر کا ایک چارڈ یاد کیا ہے کون سا چارڈ یاد کیا ہے حالت رفا والا ہوا ہما ہم ہیہ ہما ہنہ انتا انتما انتن انتی انتما انتننا انا نحنو تو یہ آپ کا حالت رفا والا چار تھا اور یہ ہم نے کیوں یاد کیا تھا اس لیے کہ ہم نے زمائر کو جملہ اسمیاں میں استعمال کرنا تھا مبتدہ کی جگہ پر اور مبتدہ ہمارا حالت رفا میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت رفا والے زمائر یاد کرنے تھے اب ہمیں مرقب اضافی میں زمائر استعمال کرنے ہیں اور مرقب اضافی میں زمائر استعمال ہو رہے ہیں مضاف علیہ کی جگہ پر اور مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے حالت جر میں ہوتا ہے لہٰذا اب ہمیں حالت جر والے زمائر جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے اسی طرح ہم ایک چارڈ بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی جلچسپی کے لئے بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ عربی زبان میں اگر صرف زمائر کے دو چارڈ سے یاد کر لیں تو وہ کفائد کر جائیں گے آپ کو ایک حالت رفا والا چارڈ اور ایک آج جو چارڈ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں بوٹ میں یاد کروا رہا ہوں وہ آپ کا حالت نصب اور حالت جر والا چارڈ ہے یعنی جب بھی ہمیں نصب کے زمائر کی زود پڑے گی تو ہم اس چارڈ کی طرف رخ کریں گے جب ہمیں جر کے زمائر کی زود پڑے گی تو بھی ہم اسی چارڈ کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے تو چارڈ ہم اب بوٹ پہ لکھیں گے میں آپ کے سامنے بناتا ہوں پھر انشاءاللہ اسی چارڈ کو استعمال کرتے ہیں ہم مرکب اضافی مختلف جو ہے وہ بناتے ہیں زمائر حالت نصب اور حالت جر میں ایک رخاء کے چارڈ آپ کا پورا ہو چکے ہیں یہ چارڈ نصب اور جر کے زمائر کے اور حالت nhất رخاء والا جو چار تھا اس میں آپ کو پتا ہے کہ چودہ زمائر تھے اربی زبان میں چودہ زمائر استعمال ہوتے ہیں تھرڈ پرسن پرناؤنج ہیں آپ کے سیکنڈ پرسن پرناؤنج ہیں اور فرس پرسن پرناؤنج ہیں تو بلکل اسی طرح چارڈ بنے گا آپ کا فرس پرسن پرناؤنج بلکہ تھرڈ پرسن سے آرابی میں چونکہ انگریزی میں آپ فرس پرسن سے شروع کرتے ہیں اور تھرڈ پرسن تک آتے ہیں جبکہ آرابی میں اور اردو میں آپ تھرڈ پرسن سے شروع کر کے فرس پرسن کی طرف آتے ہیں تھرڈ پرسن میں آپ کا مذکر مونس پھر سیکنڈ پرسن میں مذکر اور مونس اور پھر فرس پرسن میں مذکر اور مونس واحد اور جمع دیکھیں رفا والے بول رہا ہوں اب ہوا حالت رفا میں ہے لیکن اگر ہم حالت نصب یا جر میں زمین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کریں گے اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے حالت نصب اور جر والے زمائر ہیں یہ لفظ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں ملا کر لکھے جاتے ہیں لہٰذا ان زمائر کو ہم اٹیجڈ زمائر کریں گے ٹھیک ہے اٹیجڈ اور اس اٹیجڈ کو شو کرنے کے لئے میں یہاں پر ایک لائن ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اٹیجڈ زمائر ہیں آپ یاد کرتے ہیں اس اٹیجڈ لفظ کو بولیں یا نہ بولیں یا ایک دوسر زہن میں ضرور رکھ لیں کہ آپ کو پس جلے کہ یہ زمائر جو آپ کے اٹیجڈ ہیں تو ہوا کی جگہ پر ہم نصب اور جر میں ہو استعمال کریں گے اور ہما کی جگہ پر حالت نصب اور جر میں اٹیجڈ ہما استعمال کریں گے ان دونوں میں فرق ہو گیا نا ہما وہاں بھی ہما تھا حالت رفا میں نصب اور جر میں بھی ہما ہے لیکن وہ ہما آپ کا ڈیٹیجڈ ہما تھا اور یہ ہما جو ہے اٹیجڈ ہما ہے یعنی یہ آپ کو لفظ کے بعد اس کے ساتھ ملے ہوئے نظر آئیں گے ہم اس کے مقابلے میں اٹیجڈ ہوں گے ٹھیک ہیا اس کے مقابلے میں اٹیجڈ ہا ہما اٹیجڈ ہما ہنہ اٹیجڈ ہنہ تو آپ دیکھیں کہ صرف رفا والے چارٹ سے دو زمائر مختلف ہیں ایسے ہی نا وہاں پر تا ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ یہاں پر ہو ہما ہم ہا ہما ہنہ لیکن اٹیجڈ یہ آپ نے ذکر بولنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کون سے زمائر بولنے ہیں نصب اور جر والے زمائر بولنے ہیں انتا تھا سیکنڈ پرسن میں ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے اٹیجڈ تھا انتما اٹیجڈ کما انتم اٹیجڈ کم انتی اٹیجڈ انتما اٹیجڈ کما انتنا اٹیجڈ کنہ تو کا کما کم کی کما کنہ لیکن اٹیجڈ یہاں پر تھا انا میں یہاں پر آجے گے اٹیجڈ یا اور یہاں پر تھا ناہنو یہاں پر آجے گا اٹیجڈ اٹیجڈ تو یہ جی آپ کے زمائر حالت نصب اور جر والے اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اٹیجڈ نہ کلیر ہوگی ایک مردہ میں بولتا ہوں پھر آپ میں سے چند طلبہ سنائیں گے ان شاء اللہ ہم ان زمائر کو مرکب اضافی میں استعمال کریں گے اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اٹیجڈ نہ اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اور اٹیجڈ نہ ہاں جی اب ہم آتے ہیں اپنے مرکب اضافی جو ہم نے ایکزمپل دی تھی ہم نے کہا زیاد کا گھر اور اس کی عربی تھی ہمارے پاس بیتو زیدن اب میں کرنا چاہتا ہوں زیاد کی جگہ پر زمین استعمال تو کروں گا اس کا گھر تو آپ دیکھیں بیتو تو مضاف ہے ہمارا اور اب اس کے لئے میں جو زمین استعمال کروں گا جو زید کے مطابق ہوگی اور زید ہمارا واحد مذکر ہے لہذا واحد مذکر غائب کی زمین کونسی ہے اٹیجڈ ہوں اٹیجڈ ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں ایسے اٹیجڈ کروں گا اس کے ساتھ اور یہ آپ کا بن جائے گا بیتو ہوں بیتو ہوں تو آپ جو ہم بات کرتے ہیں اٹیجڈ والی وہ آپ کے سامنے آگئے ہیں بیتو ہوں ہز ہاؤس اس کا گھر ان ضمائر کو آپ اگر صحیح طریق سے کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں لازمی ٹرانسلیٹ کریں اس میں آپ کا کونسٹرپ انشاءاللہ بیلکل کلیر ہوں کیونکہ اردو کے نسبت انگریزی میں یہ چیز زیادہ کلیر ہو جاتی ہے تو ہز ہاؤس بیتو ہوں اگر میں کہنا چاہتا ہوں ہر ہاؤس بیتو ہاں بیتو ہاں کلیر ہو گیا میں کہنا چاہتا ہوں یور ہاؤس بیتو کا یعنی میرا مخاطب مذکر ہے ٹھیک ہے اور اگر میرا مخاطب مونس ہو تو میں کہوں گا بیتو کی یور ہاؤس انگریزی میں دیکھیں دونوں کے لئے کلیر ہو گیا نا تو بیتو ہوں بیتو ہاں بیتو کا بیتو کی کلیر اب بات اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہے کہ مرکب اضافی میں ہم زمائر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور زمائر جویں وہ مضاف علیہ کی جگہ بے استعمال ہوں گے اور مضاف علیہ حالتِ جر میں ہوتا ہے لہٰذا حالتِ جر والے زمائر ہمیں چاہیئے تو بیتو کو میں مضاف بنا کر بیتو کو میں مضاف بنا کر تمام زمائر کے ساتھ گھومانے کوشش کرتا ہوں بیتو ہوں اس کا گھر بیتو ہما ان دونوں کا گھر بیتو ہم ان سب کا گھر بیتو ہا اس مونس کا گھر ٹھیک ہے عورت نہیں کہنا اس لئے کوئی بلی کا گھر بھی ہو سکتا ہے تو بلی مونس ہے تو اس کے لئے بھی بیتو ہا ہی کریں گے ہم ٹھیک ہے عورت نہیں ڈھونٹیں پھریں آپ کہیں کہ وہ عورت کہاں چلے گی تو بیتو ہا اس مونس کا گھر بیتو ہما ان دو مونس کا گھر بیتو ہننا ان سب مونس کا گھر بیتو کا تیرا گھر مذکر سے کتاب ہے تیرا گھر بیتو کمہ شاہ صاحب اور ڈاک صاحب آپ دونوں کا گھر بیتو کمہ اور بیتو کم تم سب کا گھر کلیر ہو گیا بیتو کی مونس میری مخاطب ہو تو میں کہوں گا بیتو کی تیرا گھر بیتو کمہ دو مونس سے میں مخاطب ہوں تم دونوں کا گھر اور بیتو کنہ تم سب مونس کا گھر کلیر ہو گیا اور ہم سب کا گھر بیتو نا ہم سب کا گھر بیتو نا کلیر ہوگی جی اب رہ گیا میرا گھر میرا گھر ہے میرا گھر ظاہر ہے تو وہ خاصی ہوگا اب صرف سمجھ لیں کہ میرا گھر اگر ہم کنسٹرکشن کو لے کے آئیں اسی طریقے سے بیتو ہمارا مضاف ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یا کو اٹیش یا کو استعمال کرنے اب یہ یا جو ہے یہ دیکھیں کس کی جگہ پہ استعمال ہوئی ہے انا انا تھی نا اس کی جگہ پہ حالت رفا میں تو انا انا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے اب یہاں پر یا سے پہلے آ رہا ہے پیش یا کی پیش سے اب اسا بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بنتی ہے زیر کے ساتھ دوستی ہے اور یہ ویسے بھی چاہتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہو زیر ہو اور نا یہی چاہتی ہے نا اور نا کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی میرے سامنے وہ زیر ہو لہٰذا اسم جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے زیر والی اس کو پوری کرتا ہے اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے یہ پھر میں جملہ دھوڑا رہا ہوں اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے فیل اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرے گا جب فیل آئے گا تو اس وقت پھر بات آپ کے سامنے دوبارہ آئے گی لیکن اصل میں آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ یا کی بنتی ہے زیر کے ساتھ یا سادہ سی بات ہے کہ یا چاہتی ہے میرے سامنے ہر کوئی زیر ہو لہٰذا اس میں اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے اور اس پیش کی جگہ پر زیر اس پر آ جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے آپ کا بیتی میرا گھر ٹھیک ہے میرا گھر تو پوری آپ کی گردان ایک سامنے ہوگی اب بیتو کی جگہ پر میں ایک اسم دیتا ہوں آپ کو آپ اس کو مضاف کی جگہ پر استعمال کر کے پوری گردان جو ہے مکمل کریں گے جی ڈاک ساب اسم آپ کو میں مضاف کیلئے دے رہا ہوں رب رب نصہ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں اسم ربوہو ربوہو کا کیا درجمہ ہوگا اس کا رب ربوہو ربوہما ربوہم ربوہو 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 من ربوہو من ربوہو آپ کو سوال یا اتوانے شروع کر دی ہیں میں نے ربوکو ما ربوکم ربو کی ربوکو ما ربوکونا ربی اور ربوہو 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 کیونکہ رفا میں ہم بول رہے ہیں تو ربوہو تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے وہ نصب میں کیوں جاتا ہے ابھی ہمیں نصب کی کوئی بات جو ہے پتا نہیں ہے اس لئے رفا میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں اب انہی کنسٹرکشنز کو ہم جملے بنا کر استعمال کریں گے پہلا جملہ آپ سے شاہ صاحب مفتدہ خبر کا تائم کریں میرا گھر دور ہے جملہ لکھ رہا ہوں میرا گھر دور ہے میرا گھر مفتدہ اور خبر جو ہے وہ دور ہے خبر دور ہے اب میرا گھر کیا ربی آپ کو آ چکی ہے کیا ہے بیتی تو مفتدہ ایک جگہ پہ رکھ دیں گے آپ بیتی اور خبر لیں اس کے لئے بیدن بیتی بیدن تیکھ جملے بننے شروع ہوگی بیتی بیدن جی جوک صاحب میرا گھر قریب ہے میرا گھر قریب ہے بیتی قریبن جی میرا گھر خوبصورت ہے بیتی جمیلن میرا گھر خوبصورت ہے میرا گھر بڑا ہے بڑا 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 کبیرون ماشاءاللہ اکبر ہے کمپیریزن کے لئے کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری خیلیو کئی آپس صاحب اس کا گھر چھوٹا ہے اب اس کا گھر میں کہہ رہا ہوں تو آپ دو جگہ بلنک کریں گے یہ بھی اس کا گھر ہے یہ بھی اس کا گھر ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں آپ کو جنڈر مینشن نہ کروں تو آپ نے اسے مذکری کنسیڈر کر لیا بیتی ہوں صحیرون ماشاءاللہ بیتی ہوں صحیرون اس کا گھر چھوٹا ہے جی زیشان اس مونس کا گھر خوبصورت ہے بیتی ہاں جمیلہ تن اور جمیلون دو وازیں آ رہی ہیں بیتی ہاں بیتی ہاں جمیلن جمیلن اصل حیثیت مرکب اضافی پہ کس کو حاصل ہے مضافت کو ٹھیک کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی کل زور کس پہ ہے کل پہ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضافت کو حاصل ہے لہٰذا اس مضافت کے مطابق آپ جو یہ خبر لائیں گے گھر خوبصورت ہے نا وہ ہے یا نہیں اس سے ہم بحث نہیں کر رہے بیتی ہاں جمیل ہوں کلے رو گے جی جی آپ کا گھر خوبصورت ہے آپ مذکر ہی ہیں نا بلکل بلکل ویسے اس میں تو مذکر مونس والا مسئلہ بھی نہیں ہے نا اس لیے کہ جب میں خطاب کر رہا ہوں تو اسی پہ چلے گا کہ مذکر سے کر رہا ہوں یا مونس کر رہا ہوں بیتو کا جمیل ہوں بیتو کا جمیل ہوں جی ہمارا گھر بڑا ہے بیتو نا کبیر ہمارا گھر بڑا ہے جملہ ہے تانش اللہ میرا رب ہے مبتدہ خبر کا تائم کریں اللہ مبتدہ اور میرا رب ہے خبر جی اللہ ربی اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ اس کا رب ہے جی ارسان علہ اللہ رب ہوں اللہ رب ہے اب مذکر کی طرف کر رہے ہیں Perquè جمع مذکر کی طرف کر رہے ہیں اللہ اللہ ربو ہم اللہ ربو ہاں اللہ ربو ہما اللہ ربو ہنہ اللہ ربو کا اللہ تیرا رب اللہ ربو کما اے ارسلان اور عرفان اللہ ربو کما اللہ تم دونوں کا رب ہے اور یا یا تلابو اللہ تم سب کا رب ہے اللہ ربو کی مہنرہ سے میں کہوں گا اللہ تم دونوں کا رب ہے اللہ ربو کنا اللہ تم سب کا رب ہے اللہ میرا رب ہے اور اللہ ربو نا اللہم سب کا رب کیوں جیے کلیر ہوگی یعنی جس تنی ہم نے ایکزمپلز کی ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اب ذرا پیچھلے جملے ہم تھوڑے سے کر لیتے ہیں جی میری گاڑی نئی ہے سیارتی سیارتی نہیں ہے سیارتی جدیدت یہ ایک ہی بات نہیں ہوتی یعنی جدیدت ایک ہی بات نہیں ہے فرق ہے سیارتی جدیدت دیکھیں مرکب اضافی میں حصید کس کو حاصل ہے مضافظہ لہذا اس مضافظہ کے حساب سے آپ قبل آرہے ہیں سیارتی جدیدت میری گاڑی نئی ہے میری گاڑی نیلی ہے سیارتی زرکا ماشاءاللہ سیارتی زرکا میری گاڑی نیلی ہے اب میں ان پر حکام نہ بھی لگاؤں تو اس طرح جملہ آپ کے سامنے لکھاؤں تو آپ اسے بلکل سہی پڑھیں گے آپ کے حوالے سے کہ آپ نے جملہ اس میں پڑھ لیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے سیارتی زرکا میری گاڑی سیاہ ہے ماشاءاللہ سیارتی سو دا سیارتی سو دا میری گاڑی سیارتی بھائی دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری گاڑی سبز 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 سیارتی خزراؤ خزراؤ میری گاڑی سرخ ہے حبیب صاحب سیارتی ہم راؤ اب اتنی گاڑیوں کیا ضرورت ہے یعنی ایک گھر میں آپ کو چار چار گاڑیوں بھی ملتی ہیں عام طور پر اور کسی سے پوچھا جائے کہ جیتنی گاڑییں کیوں تو جواب ہی ملتا ہے کہ گاڑیوں رکھنا حرام تو نہیں ہے کیوں جیتا رکھ ساں ایک زیادہ گاڑی رکھنا حرام تو نہیں ہے چار چار پانچ پانچ گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں تفصیل ہاں باہر وہ دیتے ہیں ایک گاڑی جو ہے وہ اس پر میں آفیس جاتا ہوں اور ایک گاڑی پر واپس آتا ہوں دو ہو گئی ایک گاڑی جو ہے وہ ویگم صاحبہ کیلئے ٹھیک ہے ان کو کہیں لے جانے اور لے آنے کیلئے ایک گاڑی بچوں کیلئے سکول لے کے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں انہوں نے کہا جی ایک گاڑی اب یہ کس لی ہے کہتے ہیں جی کبھی نہیں بھی جانا ہوتا کبھی نہیں بھی جانا ہوتا اس لیے رکھی بارل گاڑی ایک ہی کافی ہے میں نے لکھا آپ کے سامنے اللہ ہو رب ہو یہ میں نے اس ہاں پر جو اٹیج ہو کی ضمیر ہے اس میں میں نے الٹا پیش ٹال لے ایسے یہ نا اس میں میں نے الٹا پیش ٹال لے اٹیج ہو یہ آپ کو کبھی الٹے پیش کے ساتھ لکھیں ملے گی یہ آج آپ نے غور کرنا جاتا ہے کبھی آپ کو یہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھیں ملے گی کبھی آپ کو یہ سیدھی زیر کے ساتھ لکھیں ملے گی کبھی آپ کو اپنی نورمال حققت جو ہے سیدھی پیش اس کے ساتھ لکھیں ملے گی ہمارے ہاں جو مصف ہیں ان میں لے رو گی کبھی الٹی پیش کے ساتھ کس میر کی بات کرو اٹیج ہو کی بات کبھی الٹی پیش کے ساتھ کبھی کھڑی زیر کے ساتھ کبھی سیدھی زیر کے ساتھ کبھی سیدھے پیش کے ساتھ یہ آپ نے غور کرنا ہے آج جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا کل کلاس میں آنے سے پہلے تلاوت کریں گے قرآن مجید کی تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے اور اپنے طور پر کوئی ویزلس نکالنے ہیں اس بات کا جواب میں آپ کو کل دوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سعودیہ کے مصف میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا آپ کو اُلٹی پیش ہاں پر نظر نہیں آئے گی وہ پیش ہی نظر آئے گی اور ساتھ ایک باؤ نظر آجے گا وہ اس اُلٹی پیش کو پیش اور باؤ کے ساتھ شو کرتے ہیں کھڑی زیر کو وہ زیر اور یا کے ساتھ شو کر دیتے ہیں اور کھڑی زبر کو وہ زبر اور علیف کے ساتھ شو کر دیتے ہیں تو یہ ہر جگہ کا اپنا سٹائل ہے لکھنے کا لیکن چونکہ ہمارے سامنے جو مصف ہے وہ یہی پر استعمال ہونے والا مصف ہوتا ہے اس لئے ہم جب وہاں جا کر پڑھتے ہیں مصف تو ہمارے لئے مشکل جو بنتی ہے ہم کہتے ہیں دو علامات ہمارے ہاں ہی نہیں لیکن اس ہاں پر اُلٹا پیش کھڑی زیر سیدھا پیش زیر نارمل کا باتی ہے اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے سبحانہ کاللہم وابحمدکا اشد اللہ الہ الا اللہ استغفرکا وطوبی من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اہل القرآن سبحانہ